کون ہے وہ پانچ کھلاڑی جن کو برباد کرنے کے لیے دھونی کو کئی لوگ ذمہ دار مانتے ہیں جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ دھونی کی کپتانی میں بھارتیے ٹیم نے کئی سارے مقام حاصل کیے دھونی کی گنتی سفلتم کپتانوں میں ہوتی ہے مگر آپ کو بتا دیں کہ دھونی پر آروپ لگاتے ہیں کہ انہوں نے ان پانچ کھلاڑیوں کو برباد کیا نمبر پانچ ویریندر سہواگ سہواگ جب بلے بازی کے لیے میدان پر آتے تھے تو اچھے اچھے گیندباز تھر تھر کانپ جاتے تھے سہواگ اپنے دوار میں سب سے آکرامک بلے باز ہوا کرتے تھے لیکن سہواگ کو کھیلنے کا پریابت موقع کبھی بھی نہیں مل پایا دھونی کی کپتانی کے دوران انہیں ٹیم سے کئی بار باہر جانا پڑا اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہی وجہ رہی کہ ویریندر سہواگ کا کریئر لمبا نہیں چلا اور ان کے فارم میں گراوٹ بھی آتی رہی جس سے سہواگ کوئی بہت بڑے بلے باز نہیں بن پائے نمبر چار ہربھجن سنگھ ہربھجن سنگھ بھارت کے پرمکھ سپنروں میں ایک تھے ہربھجن کی سپن گیندبازی واقعی میں جادوی ہوتی تھی انہوں نے سپن کی دنیا میں کئی سارے ریکارڈ اپنے نام کیے ہربھجن سنگھ کی گنتی آج بھی بھارت کے مہان سپن گیندبازوں میں کی جاتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ دھونی کی کپتانی میں ان کو دھیرے دھیرے باہر کیا گیا اور روی چندرن اشوین کو پراتھ مکتہ دی گا اشوین چین نئی سپر کنگز کے لیے کھیلتے تھے اور یہی وجہ مانی جاتی ہے کہ دھونی نے ان پر زیادہ بھروسہ کیا اور ہربھجن کو باہر کا راستہ دکھایا نمبر تین ارفان پٹھان ارفان پٹھان بہت ہی طاقتور ایل راؤنڈر تھے نہ صرف گیند سے بلکہ اپنے بلے سے بھی رن بنانے کی کابلیت رکھتے تھے جس طریقے سے آج ہاردک پانڈیا بھارت کے لیے ایک زبردست آل راؤنڈر ہیں ویسی ہی پرتبہ ارفان پٹھان کے پاس بھی تھی ارفان پٹھان کی گیندبازی میں رفتار تھوڑی کم تھی اور اسی لیے دھونی کی کپتانی میں ان کو دھیرے دھیرے باہر کیا گیا ارفان پٹھان کو بھی زیادہ موقع نہیں ملے اور چوٹ نے بھی ان کو پریشانی میں ڈالنے کا کام کیا لیکن اس کے باوجود ان کا کریئر ٹھیک ٹھاک رہا نمبر دو یوراج سنگھ یوراج سنگھ کو دو ہزار گیارہ ورلڈ کپ کا ہیرو مانا جاتا ہے یاد ہوگا کہ جب وشو کپ انہوں نے جتایا تھا اس کے بعد کینسر جیسی گمبیر بیماری سے یوراج سنہ کافی زیادہ پریشان تھے لیکن انہوں نے کینسر کو ہراتے ہوئے میدان پر ایک بار پھر واپسی کی کرنے کے لیے کئی لوگ دھونی کو ذمہ دار مانتے ہیں نمبر ایک گوتم گمبیر گوتم گمبیر کئی بار کہتے آئے ہیں کہ کیول ایک چھکے سے میچ نہیں جیتا جاتا اب جب گوتم گمبیر کو ٹیم انڈیا کا کوچ بنایا گیا تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو کھلاڑی دھونی کے پریے رہے ہیں ان کو باہر کا راستہ دکھایا جا رہا چاہے رتھو راج گائکوار ہوں یا پھر ہاردک پانڈیا جیسا مہان آل اراؤنڈر گوتم گمبیر کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے آپ کو بتا دیں کہ ایک دور میں گمبیر بھارتیے ٹیم کی طاقت ہوا کرتے تھے انہوں نے ٹیم کو میچ جتانے کے لیے کئی بڑی پاریاں کھیلی 2007 کے ٹی ٹونٹی وشو کپ میں اور 2011 کے وشو کپ میں بھی گمبیر نے اچھا خاصا اپنا یوگدان دیا تھا مگر گمبیر اور دھونی کے بیچ متبھیدوں کی بات سامنے آتی رہی حالانکہ کھل کر دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کا ویروض نہیں کیا دوستو ان میں آپ کا پسندیدہ کھلاڑی کون ہے کمنٹ میں بتائیں